ہندو راست کیسے بانے گا ہندو راست میں ہندو راست میں ماہ لو جو لنگر لگائے جارے ہیں ان کے پر موٹے موٹے ٹیکس سے دیئے جائے آپ لوگ سب کے سمرتھن میں کیوں نہیں آ رہے ہم نہ سمرتھن میں ویروہ دو میں بھی کب آ گئے یا آپ کو جی آپ سمرتھن میں نہیں آ گئے ہم ویروہ دو میں بھی کون سا کنگو ہوتا ہے اس پنجین کے لئے آپ آ رہے ہیں اتنے دور سے دنگو یہ پراہ مدہ ہے یا ہمارے سنتوں مہاتفوں کے لیے اس سمیں پر ورتبان میں سب سے بڑا مددہ ہے امرنات کی یادرہ آپ سرکار کی تاریف کر رہے ہو ایک طرف سرکار ہندو کے ہتیشی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے ہندو بادی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے ہم تو اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں سب سڑھیاں دی جاتی دی دارنک یادرہوں پر اور آپ ہندو سے کر لگا رہے ہو ہم نہیں دینا چاہتے کوئی بھی ہندو یادرہ پر ٹیکس ہونا بھی نہیں چاہیے چار دھام کی یادرہ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے ویواتا ویشنو دیوی کی یادرہ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے حاج یادرہ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے تو پویتر شریع امرنات یادرہ جو ماتر سال کے اندر وارشی کی یادرہ ہے اور سال میں چالیس سے پچاس دن وہ یادرہ چلتی ہے کیا اس میں بھی سرکار کو لالچہ رجہ سو اکٹھا کرنے کا کہ آسو ویدائیں دیتی ہے دردارمی کی آترہ پر سرکار سناتہ درم کے انہیوائیوں کے لیے ایک طرف سے کہا جارہا ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشتہ بنایا جائے گا کون کہہ رہے ہیں کون نہیں کہہ رہے ہیں پردان منتری نے ایسا کہا ہے پردان منتری نہیں کہا ہم سب لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے سے ہو جائے ہیں تو سنتوں کے کہنے سے کیوں نہیں ہو کہہ رہا ہوں مہیلاؤ کے ساتھ ہی مددہ مہیلاؤں ہے ہمارے پاس نہیں ہے آپ پتہ ہیں ان سے بڑا جادہ مددہ ہے اس سے بڑا مددہ ہے وہاں بھی جائیں گے ان کا مددہ اپنی جگہ جائز ہے مگر ہمارا مددہ یہ کہ یہ امارا مہیلاؤں موسیقی 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 محافظ نمسکار میں سکھا سنگھ دلی کے جنتر منتر پہ موجود ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جنتر منتر ہمیشہ دھرنے پردرسن کے لئے جانا جاتا ہے تمام لوگ اپنی اپنی مانگے لے کے آتے ہیں ابھی فیلہال ایک مہینے سے پہلوان اور تین مہینے سے جوان یہاں دھرنے پڑے ہیں لیکن یہ دیکھئے امارنات یاترہ کے لئے آپ ایک بار پوسٹر پہ آپ کو کیامرا پرسن دکھائیں گے نیسولک بنجی کرن ابھی نہیں سے جانیں گے آپ نے یہ پوسٹر دیکھا ہوگا ان سے بات کریں گے کیا مانگے آپ لوگ کیا بتائیے دیکھئے سب سے پہلے تو بہت درباگے پورن ہے جو جمہو کشمیر دلی پولیس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہمیں انمتی دی گئی تھی ہمیں انمتی دی گئی تھی یہاں پر دھرنہ پردرسن کی پورا سنت سماج ہمارے ساتھ تھا جمہو کشمیر سے ہم لوگ آئے ہیں ٹکٹے کھرچ کر کے قریب سو لوگ یہاں پر دو دنوں سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ہمیں پہلے پرمیشن دی گئی تھی یہاں پر دھرنہ پردرسن کی آج ستائیس مہی کو سبے دس بجے سے لے کر پانچ بجے تک شام کو اچانک کہ آج سبے آج سبے ساڑے سات بجے یہ سمیں بھی سات بج کار اکیس منٹ پر لکھا گیا ہمیں ایک میسیج آتا ہے ورکسائب کے اوپر کہ آپ کا دھرنہ پردرسن کی انمتی جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے پہلے تو آپ لوگوں کے مہدیم سے میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں پرشاہ سن سے دلی پولیس پرشاہ سن سے کے اندر سرکار سے کہ ہم جو شانتی بورو ڈھنگ سے جو سندھ سماج کے ساتھ ہم یہاں پر جو ہے اپنا پردرسن کرنے کے لیے آئے تھے اس کی انمتی کس لیے رد کر دی گئی کیا دیش کے اندر آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا دلی پولیس کو لپیٹے میں لے ارے کیا کریں پھر بتائیے اگر کینسل ہی کرنا تھا کیا کل اچانک کارے کرم بنا ہے اٹھائیس تریک کا پردان ونتری جی کا پہلے کا کارے کرم تیہ تھا ہمیں آپ دو دن پورا بتا دیتے ہیں ہم جمہو کشمیر سے آتے ہی نہیں ہمیں اگر ویل آن ٹائم یہ بتا دیا گیا ہوتا انفارم کر دیا ہوتا تو کس لیے ہم ہجاروں لاکھوں روپے کا خرچ کر کے یہاں پر آتے ہیں لاکھوں روپے کا خرچ کیا دیکھئے سو لوگ آئے ہیں سو لوگوں کی ڈکٹے لگا لیجئے ہوتل کو ہری دوہر سے آئے گھنڈوں تری سے آئے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس ایک روپیہ آنے تک گریب لوگ اپنی مانگیں مانگنے کے لیے آتے ہیں جب آپ لوگوں کے پاس لاکھ روپے ہے سوچنے والی بات ہے جب یہ لوگ لاکھ روپے خرچ کر کے آ سکتے تو دو سو بیس روپے کا نسول یہ کیا ہے دیکھئے دو سو بیس روپے کا ایک آدمی کا ٹیکس ہے یہ ٹیکس معلوم ہے کب ہوا کرتا تھا مغل شاسن کال کے اندر ججیا کر لگایا جاتا تھا آپ سرکار کی تریف کر رہے ہو ایک طرف سرکار ہندووں کے ہتیشی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے ہندو بھادی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے ہم تو اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں سبسیڈیاں دی جاتی تھی دارمی کی یاتراؤں پر اور آپ ہندووں سے کر لگا رہے ہو دو سو بیس روپے ایک پرسن کا کر ہے جو امرناتی یاترہ پر ریجسٹریشن کرنے کے لیے آپ ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں ہم نہیں دینا چاہتے کوئی بھی ہندو یاترہ پر ٹیکس ہونا بھی نہیں چاہیے چار دھام کی یاترہ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے ویشنو دیوی کی یاترہ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے حج یاترہ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے تو پویتر شریع امرناتی یاترہ جو ماتر سال کے اندر وارشی کی یاترہ ہے اور سال میں چالیس سے پچاس دن وہ یاترہ چلتی ہے کیا اس میں بھی سرکار کو لالچہ رجسو اکٹھا کرنے وہ نجی لوگ لگاتے ہیں دھارمک سنگٹھن لگاتے ہیں سماجیک سنگٹھن لگاتے ہیں وہاں جو ٹینٹ لگتے ہیں اس سے بھی رہنے کا قرائیہ لیا جاتا ہے جو بسے سرکشہ کے ساتھ آپ نے لنگر کی بات کہی تو میں آپ کو بتا دینا جاتی ہوں کہ پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنے گرودوارے ہیں جو فری میں سب کو کھلاتے ہیں سرکار کو بتائیے ہم یہی تو مانگ کر رہے ہیں اگر گرودوارا صاحب فری میں کھلا سکتے ہیں تو سرکار دھارمک یاتراؤں سے پیسہ اکٹھا کر رہی ہے ٹیکس نہیں ہے یہ پنجی کرن ہے ججیہ کر ہے یہ ٹیکس الگ چیز ٹیکس تو آپ بھی دیتے ہیں میں بھی دیتا ہوں ہر ہندوستان ہی دیتا ہے بندارے لگانے کے اوپر بھی ٹیکس ان سے ٹول ٹیکس بسوطہ جاتا ہے اگر جس سمے پر بندارہ لگا رہے ہیں لنگر لگا رہے ہیں گریب لوگوں کے لیے یاتریوں کے لیے تیرت یاتریوں کے لیے ہندو دھرم والوں کے لیے سناتہ دھرم کے انیوائیوں کے لیے ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشت بنایا جائے گا کون کہہ رہے ہیں کون نہیں کہہ رہے ہیں پردان منتری نے اسے کہا ہے پردان منتری نہیں کہا ہے ہم سب لوگ تو کہہ رہے ہیں سنتوں کے کہنے سے کیوں نہیں ہوگا؟ سنتوں کے کہنے سے یہ جو آج اگر مالو آج رام جنب بھومی پر مندر بن رہا ہے آج سنتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر وہاں پر اگر بندہ رہے لگائے جائیں لیکن ہندو راست کیسے بنے گا؟ ہندو راست کیسے چلے گا؟ اگر مالو جو لنگر لگائے جا رہے ہیں ان کے اوپر موٹے موٹے ٹیکس دیے جائیں جو گریب یادتری وہاں پر جاتے ہیں ان کے لئے اگر ہم کوئی سوویدہ ایک اتر کرتے ہیں ہمارے سے ٹیکس لیجے وہ اچھی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسی کروڑ لوگ آپ ہماری پہلے مانگے سنیے اس پر آپ اپنے بتائیے وچار امرش کیجئے پہلے تو ہماری تین مانگے ہیں سب سے پہلے جس کے لئے ہم اتنی دور راجدانی میں جمہو کشمیر سے پہنچے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جی ہماری مانگ ہے کہ جو امرناتھ وارشک پویتر شریع امرناتھ یاترہ جو ایک جولائی سے شروع ہو رہی ہے اس کے پنجی کرن کے نام پر جو دو سو بیس روپے وصول کیا جا رہا ہے سرکار اس کو ختم کرے اس کے ساتھ آپ کی جانکاری کے لئے میں بتا دوں کہ دو جار اندی سے پہلے جب جمہو کشمیر ایک راجے تھا کیندر شاسیت پردیش نہیں تھا کیندر کے عدین نہیں تھا تو یہ پنجی کرن ماتر پچاس روپے ہوا کرتا تھا جس کو بڑھا کر آج دو سو بیس روپے کر دیا گیا دوسری ہماری مانگ ہے کہ جو یاتری جو پویتر شریع امرناتھ یاترہ پر یاترہ کرنے والے جو پلگرمز آتے ہیں جو یاتری آتے ہیں جو سڑک مارک سے آتے ہیں اور جو لنگر سیوہ دینے والے وہاں آتے ہیں ان کو پوری طرح سے ٹول سے مکتی دی جائے تیسری ہماری مانگ ہے کہ اس بار 62 دنوں کی پویتر امرناتھ یاترہ کی آفدی رکھی گئی ہے بہت بڑیا ہے ہم نے اس کا سواگت کیا آگے بڑھ کے اس سے پورا میں چالیس سے پچاس دن کی ہوا کرتی دی سرکار کا یہ پرشنسنی قدم ہے کہ 62 دنوں لوگوں کو جو ہے بولے بھابا کے درشنوں کا سو بھاگے ملے گا مگر وہ جو 62 دن کی آپ نے یاترہ آفدی رکھی ہے اس کے اندر جو پویتر ہمشیو لنگ ہے اس کو درشنوں کے لیے سرکشت رکھا جائے پورا کے اندر دیکھا گیا ہے کہ چالیس دنوں کے بعد پویتر ہمشیو لنگ انتر دھیان ہو جاتے ہیں وہاں وہ پگل جاتے ہیں سنیے یہ ساری باتیں بات میں کریں گے پہلا آپ نے بولا جب سے دھارہ تین سو ستر ہٹا ہے تب سے یہ سلک بڑھا دیا گیا یعنی کہ دھارہ تین سو ستر ہٹنا غلط ہو گیا دھارہ تین سو ستر الگ وشے ہے پنجی کرن الگ وشے ہے اگر دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں بیروز گاری بڑی ہے اگر پورے دیش میں بیروز گاری بڑی ہے اس کا قارن تین سو ستر تو نہیں ہو سکتا تین سو ستر الگ وشے ہے ہمارا تو سرکار کی سوچ پر پرہار ہے کہ جو سرکار کہہ رہی ہے دیکھئے یہ کوئی آج ہم پہلی بار یہاں جنتر منتر میں نہیں آئے اس سے پورا ہم نے جمہو کشمیر کے جو اپرا جے پال ہے جو شریہ امرنا شرائن بورڈ کے چیئر مین ہے ان کو ہم نے گیاپن دیا ہے جمہو کشمیر کے مکھے سچیو کو گیاپن دیا ہے جمہو کشمیر سے مکھے سچیو سے نجی بھینٹ کر کر کے اندریے گرہ منتری مانیے امیشا جی کے نام پہ بھی گیاپن سوپا ہے ان کو کہ کرپا کر کے یہ جو آپ نے پنجی کرن جو شلک وصول کیا جا رہا ہے امرنا تیاتریوں سے اس کو پوری طرح سے نشلک بنانے کی کرپا کریں لوگوں کے لئے بہت کام کریں جسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی سنا نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سنگل آپ نے سنا ہوگا سنگل کیا ہوتا ہے آپ کو تو معلوم ہوگا لیکن یہاں بیدھان سوری سنسد میں سنگل رکھا جا رہا ہے آپ لوگ کے لئے تو اچھی چیز ہے اس سے کیا 220 رپے ماف ہو جائیں گے ہمیں اچھی چیز ہے کہ آپ بتائیے امرنا تیاترہ آپ سنگل کو بولیے کہ ہمارے امرنا تیاترہ بہت اچھی بات ہم سواگت کرتے ہیں اب اگر یہ ہندووں کے ساتھ ایسا نیائے تو ننا کیجئے آپ یہ نیائے کر رہے ہیں ایک طرف سنگل کے خلاف لوگ بولنے کہ سنگل نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ راجاؤ کا پرمپرہ ہم تو پوچھ رہے ہیں کیا اس کے رکھنے سے لوگوں کو یہاں پر پنجی کرن جو ہمارنا تیاترہ آپ کو آپ لوگوں نے کبھی سوچا کی اسی کروڑ جنتا کو صرف پانچ کلو راستان مل رہا ہے اسی کروڑ جنتا کتنی بھوکی ہے کتنی کاریب ہے اور آپ لوگ جس کے راجے میں گریب ہوئی ہے میرے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس ڈیر دو لاکھ روپے خرج کرنے کے لیے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کئی مدد ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی جو ہے بہت بڑا ہماری جو راشترے پتری ہیں ان کا آنادر ہے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا یہ مددہ ہے اس سمیہ پر کہ اگر مالو ہندوستان میں اگر ہندو تیرت کے لیے امرنات کے لیے ہندوستان میں اگر ہندو یاترہ کے لیے دو سو بیس روپے کر لگایا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اسی کروڑ لوگ ہیں وہ اسی کروڑ لوگوں کی دھارمی بھامنا تو ہے نا ان اسی کروڑ لوگ اگر وہ تیرت یاترہ پر جانے کے اچھا رکھیں ان کے اپنے اپنے ترے ٹیکس کیوں لگائے جائیں جو غریب آدمی کے اوپر سرکار کو جب آپ نے میمورنڈم دیا تھا تو کیا کہا تھا سرکار وہی تو کسی نے آپ کی طرف سے کوئی پرتکریہ ہی نہیں مل رہی آپ کو بتایا ہے سرکار کس کے لیے کام کرے ہیں آپ سرکار سے پوچھیں ہم وہی تو ہم تو اپنی بات رکھ رہے ہیں سرکار کسی لیے کر رہی ہے یا وہ لوگ کسی لیے کر رہے ہیں آپ راسن کی خلاب ہیں نہیں کوئی خلاب نہیں ہے آپ تو خوش ہو رہے ہیں اس کے خلاب ہوں کہ اسی کروڑ جنتہ گریب بن گئی ہے اسی کروڑ لوگوں کو گریب بنا دیا اس کے خلاب ہوں روزگار نہیں مل رہا اس کے خلاب ہوں امرناتھ یاترہ پر پنجی کن وصول کیا جا رہا ہے اس کے خلاب ہوں ہندو یاترہ آپ ہمارے ٹاپک پر بات رکھ رہے ہیں آپ اسی کروڑ جنتہ پر روزگار ہیں آپ بات کر رہی ہیں کہ ان لوگوں کو کسی کو راشن نہیں مل رہا آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر پردرشن ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ہماری ٹاپک پر آپ نے کب بات گئی ہمارے ٹاپک پر کون سا کوششن کیا آپ ہی کے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اچھا کہ اسی کروڑ اسی کروڑ جنتہ آپ کو جنتہ سے کوئی مطلب نہیں ہے کیوں نہیں یہ جنتہ کے لئے تو ہو رہا ہے لیکن ہمارے ٹاپک پر جیسے ہمیچے پر ہم بات کر رہے ہیں اس پر بات کیجئے کہ دو سو بیس ورہے اگر ہم معافی چاہتے ہیں وہ کیا غلط کر رہے ہیں اگر ہندو استان میں رہ کر ہندووں کی تیرے دیاترہ امرنات کے لئے ہم بات کر رہے ہیں کہ سنتوں مہاتماؤں کے لئے سوویدہ ہونی چاہیے اس کے لئے ہم کیا غلط بات کر رہے ہیں کہ ہم اسی کروڑ کے ورود بات کر رہے ہیں ہم اسی کروڑ کی بات کر رہے ہیں کہ گریب آدمی اگر ہندو آدمی ہندو راشتہ کیا ہوگا ہندو راشتہ ہوگا دوسرے کے دھرم کا عادر کرو اپنے دھرم کا پالن کرو ہمارے ہندو راشتہ میں یہ نہیں ہوگا کہ صرف ہندو کی بات ہوگی ہمیں اس سمیں پر جو بات کر رہے ہیں دیرین ساستری جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ سارے ہمارے ٹاپک پر بات تو کیجئے ہمارے جتنی ہماری بیٹی رکھی اس پر کوئی آپ کے بات اس کے بات دسکشن نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں ہم چار مطلب پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے چار مطلب پر آپ کوششن تو کیجئے آپ اس کے اوپر کوششن کیجئے ہم چاہتے ہیں ایک اور اچھا کام کر رہے ہیں ٹیکس تو لیجئے ٹیکس اور پنجی کام اگر سرکار اچھے کام کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں ایک اور اچھا کام کرو ہم کب کہہ رہے ہیں سرکار برے کام کر رہی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں سرکار اچھے کام کر رہی ہے لیکن ایک اچھا کام اور کیا جائے کہ ہماری اس بیٹی نے کہا ہے کہ اسی کروڑ لوگ سیما ریکھا سے نیچے کہہ دو یا جو بھی گریب لوگ کہہ رہے ہو وہ اسی کروڑ میں ہندو ہی ہیں نا وہ ہندووں کی اچھا ہوتی ہے کہ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندو ہیں ایک اسی کروڑ میں اسی کروڑ جانتا ہوں میں نے یہ کب بولا کہ ہندو ہے اسی کروڑ میں تیس چالیس کروڑ تو ہمارے ہندو ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس تیس چالیس کروڑ کے لیے اگر ہم کہہ رہے ہیں گریب آدمی اگر تینہ تیاترہ پڑھا رہے ہیں اس سے دو سو بیس اور کھوز لو اس کا اتنا حراسمنٹ کر دو کہ وہ یاترہ کی سوچے بھی نہ اگر بندارے اس کو کھلائے جا رہے ہیں گریب آدمی کو بندارہ کھلائے جا رہے ہیں کس کو بندارہ کھلانے کی جوڑتا ہے نہیں ہے کیونکہ گریب آدمی آئی ہے اس کو دو سو بیس اور پر ٹیکس اور لگا دو کیونکہ گریب آدمی آئی ہے اس سے ٹوڑ ٹیکس اتنا لے لو کیونکہ گریب آدمی آئی ہے ہندو کی سرکار ہے ہاں ہندو کی سرکار ہے ہندو کے سرکار اچھا ہے نا یہ سرف ہندو کی سرکار نہیں ہے یہ سرکار یہ بھی تو ہم راشتی اتنی بات کر رہے ہیں اگر مالو وہاں پر ہندو تیرہ دیاتری زیادہ جائے گا تو وہاں پر مسلمان بھائی گوڑے والے ہیں گلنہی پٹھو کیا ان کو میریفیٹ نہیں ملے گا یہ مانہ کر دیا جائے گا ہم نے یہ تو مانا نہیں کیا کہ وہاں پر مسلمانوں کو گلنہی نہ رکھا جائے ہماری یہ ڈیمانڈ تو نہیں ہے نا ہم نے ہندو مسلم کی بات کر رہے ہیں کہ دو سو بیس روپے جو ہمارے ایک گریب آدمی جو اسی کروڑ لوگ جو سیما ریکھا سے آپ کہہ رہی ہیں نیچے ہیں ہم ان میں سے جو ہندو لوگ تیرت یاترہ کی بات کر رہے ہیں میں وہ تو کہہ رہا ہوں سکشم نہیں ہے ان کے پاس جیسے مردی پیدل دنڈوات کرتے ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر وہاں پر وہ بھوکھے بچارے بوجھن کرنے لگتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتے ہیں یہی تو کہہ رہا ہوں سکشم نہیں ہے یہی تو کہہ رہا ہوں سکشم نہیں ہے دو سو بیس روپے دینے میں میری یہی تو ڈیمانڈ ہے آپ بتائیے کیا یہ جائج ہے دو سو بیس روپے اگر آپ کو عمرناتھ یاترہ پر جانا ہوگا کسی دھارمی یاترہ پر جانا ہوگا اور سرکار آپ سے کہے کہ پہلے آپ وسولی کر دو سرکار کو یہ شلک دو کیا آپ کو یہ جائج لگے گا موڈی سرکار نے بہت کام کے لیے سے رام منبیر بنوا دیا اور ساری چیزیں بہت تمام چیزیں کی ہیں آپ اس کو دیکھیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہت کام کے نمازی ہوں کہ آپ اور جار ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو بھی وہ نیا کے درشتی سے جو بھی ہوگا وہ نیا کے درشتی سے جو بھی ہوگا وہ اس کا نرنے ہوگا آپ لوگ سب کے سمرتھن میں کیوں نہیں آگئے ہم نہ سمرتھن میں نہیں آگئے ہم وروض میں بھی کونسا اس پنجین کے لیے آپ آ رہے ہیں یہ بڑا مدہ ہے یا نہیں ہمارے سنتوں مہاتموں کے لیے اس سمیں پر ورتبان میں سب سے بڑا مدہ ہے امرنات کی یادرہ سے جادہ ہے محلہ کے ساتھ ہی مددع آپ کیوں نہیں ہوگی ان سے بڑا مددع ہے اس سے بڑا مددع ہے اسے بڑا مددع ہے ان کا مددع اپنے جگہ جائز ہے مگر ہمارا مددع یہ آپ محلہ ہو کے آپ ان کا سپورٹ بسورہ جارے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ ان سے زیادہ بڑا مددع ہے ہم نے سمرتھن دیا ہے اور ناری شکتی کو ہم نے سمرتھن دیا ہے ہم نے ان کے ساتھ بلکل باتچیت ہو رکھی ہے ان کے پاس بھی چلیں گے ہم جمہو کشمیر سے بھی ان کو سمرتن کر چکے ہیں جمہو کشمیر میں بھی ہم ان کے حق کے اندر جو ہے ان کی مانگے بلکل جائے جائیں دلی پولیس سے میری کوئی نیجی دشمنی تو ہے نہیں میرا تو دلی پولیس سے بلکل سیدھا 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 سوال ہے کہ آپ سے دس دن پہلے یہ یہاں پر لی گئی تھی انمتی کل ہم یہاں پر آکے ساری تیاری بھی کر چکے تھے اندر جو ٹینٹ والے والے ہیں ان کو ہم اڈوانس پیسے بھی دے چکے تھے یہاں پر ٹینٹ لگانے کے لیے جو سنت سما جائے گا ان کے بیٹھنے کے لیے جو ہمارے کارے کرتا ہیں ان کو بیٹھنے کے ل بھی یہ کل رات تک ہمیں کہا گیا کہ آپ کی انمتی بلکل دی گئی آپ کو آج صبح جب ہم گھروں سے نکلنے لگے ہوتلوں سے نکلنے لگے تو ہمیں وہاں پر ساتھ بچ کے اکیس منٹ پہ ایک ایسے میں سے وہاں ویڈس ایپ میسیج کر دیا جاتا کہ آپ کی انمتی رد کر دی جاتی ہے دھرنے پردرشن کی انمتی رد کر دی گئی ہے کوئی دھارہ 144 نہیں لگائی یہاں پر یہ لوگتانتریک دیش ہے ہر ایک کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے بگر دھرنے پردرشن کا حق ہمارے سے چھینہ گیا ہے لیکن پھر بھی تو آپ پردرشن کر رہے ہیں دیکھیں حق ہے ہندوستان کے اندر ہر ایک کو حق ہے کم سے کم لاؤ آڈر کیا رات کو 12 بجے صحیح تھا صبح 7 بجے کون سے آسے 7 گھنٹے آگئے کہ لاؤ آڈر خراب ہو گیا آپ کو یہ سمت سماج کا کوئی آدمی ایسا لگ رہا کہ یہاں پر آکے کوئی پتھراب کرے گا کسی طرح کا کوئی گلت یہاں پر دھرنہ پردرشن ہوگا کہ لاؤ آڈر سیچویشن خراب ہوگی دیکھا آپ نے کی کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یہاں پر آئے ہیں امرنات کیا ترہ جمہو کسمیر سے آئے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 220 روپے جو پنجین کے مل رہے ہیں وہ نہیں لینے چاہیے آپ لوگ ان کو دیکھیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے گریب ہیں کتنا فقیر ہیں پریشان وہ ویکتی ہوتا ہے جو گریب ہوتا ہے خیر ابھی یہ لوگ یہاں پردرشن کر رہے ہیں لیکن ان لوگ کو انومتی نہیں ہے پردرشن کی انہیں دلی پولیس نے منا کر دیا لیکن یہ جبرن یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں آپ لوگ کی اس پوری خبر پر کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جب رہا دیجئے گا دھنے بات